اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ای ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو آج ایک بہت انٹرسٹنگ سا ویلوگ لے کے میں حاضر ہو گئی ہوں آپ کے ساتھ تو گھر میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور جو بچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشل کی پھپو آئی تھیں تو آج ہم مشل کی پھپو کو سی آف کرنا تھا ٹرین سٹیشن تک چھوڑنا تھا تو اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا زیگن میں واک کر لی جائے اور آپ کو بھی زیگن تھوڑا سا دکھا دیا جائے تو ایس یوزل ہم نے یہاں ایچ ایم کے پاس گاڑی پارک کر دی ہے تو اگر آپ نے میرا پچھلا ویلوگ دیکھا ہو جس میں زیگن میں فیسٹ ہو رہا تھا تو اس جگہ پہ بہت زیادہ رشتہ وہ رات کی ویڈیو تھی تو شاید آئیڈیا نہیں آپ کو ہوا ہوگا لیکن یہاں تک بہت زیادہ لوگ تھے تو آج ہم اس طرف کو اوپر کی طرف جائیں گے یہ سارا آلٹسٹڈ ہے اولڈ سٹی ہے تو اولڈ سٹی سے پہلے آپ یہ ایک عدد بھالو یہاں پہ دیکھ لیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ ساری چڑھائی ہی ہے جاتے ہوئے چڑھنا پڑتا ہے کافی زیادہ آپ کو تو ادھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو قلعے ہیں شلوس بولتے ہیں جرمن میں ہم ایک آپ کو یہ میرے ویڈیو کے رائٹ سائٹ پہ دکھ رہا ہوگا یلو کلر میں اور ایک بالکل اوپر ٹاپ پہ جا کے ہے تو ان دو فورڈ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن کو ایک اوبیرے شلوس کہتے ہیں اور ایک انٹر شلوس کہتے ہیں نیچے والے شلوس کو انٹر اور اوپر والے کو اوبیرے شلوس کہتے ہیں یہاں پہ جو ان کی تھوڑی سی ہسٹری ہے یہ دو کنگ رہتے تھے بعد میں سی ٹی ڈیوائیڈ ہو گیا تھا تو انہوں نے ایک اوپر شلوس بنا لیا اور ایک نیچے تو اوپر والا شلوس تو کافی دفعہ میں نے بزاتے خود بھی دیکھا لیکن جو نیچے والا ہے وہ اتنی دفعہ اتنا نہیں میں نے ایکسپلور کیا آج ہی زیادہ ایکسپلور کریں گے تو یہ جی ہم چڑھ کے اوپر آ چکے ہیں تو ابھی ہم فردر اوپر جائیں گے اور یہاں سے ہم نے لے لیا ہے ایک رائٹ ٹرن اور یہاں پہ مسرور نے مجھے بتایا ہے کہ مشل کے کوئی انٹریسٹ کی چیز ہے یہ دیکھیں ابھی اوپر رستہ جا رہا تھا ہم اوپر نہیں گئے واپسی پہ ہم گھوم کے یہاں سے نیچے اتریں گے یہ جو ہے یہ ہے میوزیم اس کے اندر بھی میں کبھی نہیں گئی ابھی تو ویسے بھی بند ہو چکا ہے لیکن یہ ہسٹری میوزیم ہے زیگن کا تو زیگن بھی کافی پرانا شہر ہے میں نے تو لوگوں کو یہاں پہ ٹویلٹ سینچریز کے گھروں میں بھی رہتے ہوئے دیکھا ہے اس پہ بھی میں ایک سپرٹ ویلوگ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہے تو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ چھوٹے منومنٹس بنے ہوئے ہیں اس میں گائے کو دکھایا گیا ہے اور ایک گائے چرانے والا بھی دکھایا گیا ہے گائے کے بچوں کو بھی دکھایا گیا ہے اور پانی کا جو چشمہ ہے وہ دکھایا گیا ہے جیسے نورملی جو بہنسے ہیں گھاس چراتی ہیں اور پھر پانی بھی پیتی ہیں تو یہ اول جو سیٹی تھا زیگن کا جہاں پہ کھیتی باری لوگ زیادہ کرتے تھے تو اس کو پوٹری یہاں پہ کیا گیا ہے تو اس روڈ پہ بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں ڈیزائنر شاپس ہیں تو ادھر کبھی ہمارا اتنا آنا نہیں ہوتا بہت کم پہلے جب میں سٹورنٹ لائف میں تھی تب میں یہاں پہ بہت زیادہ آتی تھی ایسے گھومتے پھرتے تھے لیکن ابھی میں بہت در سے بعد اس سائیڈ پہ آئی ہوں تو یہ سامنے بھی ایک چرچ ہے لیکن جو ابھی زیگن کا فیمس چرچ ہے میں آپ کو ادھر لے کے جا رہی ہوں نیکولاس چرچ نیکولاس کرشے جو ہے اس کی ایک خاص زیگن میں سگنفیکنس ہے کیونکہ وہ ان کے جو روائل فیملی تھی ان کا آخری میں کہہ لیں کہ ان کی نشانی ہے اب مجھے صحیح ورڈ نہیں ملا اس کے لئے بولنے کے لئے تو نیکولاس چرچ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جو اینڈ پہ انہوں نے ایک جو سلیپ کا نشان لگایا ہوتا ہے وہ گولڈ کا ہے اور وہ ریال گولڈ کا ہے اور اس کے اوپر ایک کراؤن بھی بنا ہوا ہے وہ ان کے لاست گنگ کا کراؤن تھا اور وہ ریال کراؤن ہے تو ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں اور وہ سامنے نیکولاس چرچ کا آپ کو منار نظر آ رہا ہے اور یہ زیگن کی جو ہے وہ مین جگہ ہے تو یہاں پہ یہ جو سامنے ساتھ میں آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے کیامرا دوسری طرف چلا گیا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ایک ویو لینے کی گوشش کی ہے میں نے نیکولاس چرچ کی اور یہ ساتھ میں جو ییلو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کا گورنمنٹ کا آفیس ہے مین امیگریشن آفیس پی سی کے اندر ہے ہمیں جب ویزا لینا ہوتا ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل کام ہوتا ہے تو یہ سارے اندر آفیسز بنے ہوئے ہیں تو کل ہی سنڈے کو یہاں پہ فیسٹ ختم ہوئے ہیں تو ابھی فی الحال یہاں پہ رش نہیں ہے کوئی لوگ نہیں ہیں ورکنگ ڈے ہے نارملی یہ جگہ جو ہے بہت کراؤڈڈ ہوتی ہے لیکن لوگ ابھی فیسٹ منا کے ذرا اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ یہ جو ہے یہ نلکہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے آپ کہہ لیں کہ 15 سنچری کا یا پھر اس سے بھی پرانا ہو سکتا ہے یہ تو اس میں ابھی بھی میٹھا پانی صاف آ رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے کہ پانی آپ پی سکتے ہیں تو پہلے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا ہم نے اس سے چلانے کی کوشش کی پانگ گیلے ہو گئے مجھے تو لگ رہا ہے وہ نہیں دوبانے سے نہیں ہوئے گا مجھے لگتا ہے آٹومیٹک ہے پی سکتے ہیں ہم بازے انہوں نے کہنا ہے لوگ انہیں گایا کہ رہے ہیں پی لو تو ہمیں بند کرنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن یہ آٹومیٹک ہے تو پانی ہم نے پیا اور موہ دھویا یہاں پہ اور کافی صاف پانی اور میٹھا پانی تھا تو اب بھی چلتے ہیں سیڑیاں چڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے نکولیس چرچ اور یہ کافی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ امپورٹنٹ ٹوریسٹ پلیسٹ ہے اور ایک کہلیں کہ زیگن کا جو ٹوریسٹ سیمبل یہی چرچ ہے تو ابھی ہم آپ کو بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز دکھانے والا لگی ہوں ہمیں ہمارے پر شکل ہیں ہمارے پر شکل ہیں ڈیسٹس سیچے ہمارے پر شکل ہیں ہمارے پر شکل ہیں یہ کس لئے آئے ہیں ہم تو ایسے وزیٹ کر رہے تھے یہ جگہ تو پروٹسٹ کرنے والے آگے تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیوں پروٹسٹ کر رہے تھے تو یہ ذرا نکولاس چرچ کے سائٹ پہ یہ کیفز ہیں کافی پی سکتے ہیں آپ اور یہ سٹنگ ایریا پروپر بنایا ہوا ہے اور یہ مونومنٹ ہے اور یہ جو مونومنٹ ہے یہ سوری مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے یہ کس لیے ہے تو یہ کافی ہسٹوریکل پلیس ہے زیگن کی تو ابھی آپ کو میں دوبارہ سے فردر دکھاتی ہوں پروٹسٹ اور اس کے بعد ہم کچھ باتیں کریں گے تو بات پچانی ہوتی ہے کہ لڑائیاں کرنی ہوتی ہیں نہیں کوئی توڑ پوڑ بھی تو کرتا نا لوگ کرتے لوگ کرتے تو کس چیز کا رجال ہے دجلی چوری کا کسی کریں گے روٹے یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں ڈی ہوتی لینی مضا ہمیں پلکلخط خطرے میں بہت سکتے ہیں خطرے کھلائیں تمہیں پر ہوتی 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 تک یہ گلی ہے اور اس زمانے میں جو لینگویچ ہے وہ بھی اس طرح ہی لکھی جاتی تھی یہ جو ان کا پیٹرن ہے یہ دوسری طرح کا ہے اور بہت سار اس راسے کے نام پڑے بھی نہیں جا سکتے تو یہ میں نے آپ کو ایک دکھا دیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس پروٹیسٹ کے بارے میں جو بھی ہو رہا تھا یہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا یہ جو ریشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے اس کے بعد جو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں پروٹیسٹ تھا اور میرے ہزبن کی بھی آپ نے باتیں سنی ہوں گی کہ وہ کس طرح جو کر رہے تھے کہ پاکستان میں کس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں توڑ کھوڑ ہوتی ہے اور پروٹیسٹ ہوتے ہیں بجلی چوری کے بارے میں یا مہنگائی کے بارے میں تو یہاں پہ عمران خان کے سٹائل میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں جیسے اف ویمس ہے کہ عمران خان کے جلسوں میں سونگز چلائے جاتے ہیں تو یورپ میں بھی یہی طریقہ ہے لوگ جو ہیں وہ میوزک چلاتے ہیں اور ساتھ میں بینرز اٹھا کے پر امن طریقے سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں اور افیشلز تک بھی پہنچاتے ہیں تو میرے خال سے یہ ایک انتہائی اچھا طریقہ ہے ہمیں پاکستان میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے اس کے ساتھ ہی چلیں خیر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس ڈیزائنر شاپ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں برائیڈل ڈریسز لگے ہوئے ہیں ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہیں لیکن شاید ترکی لوگ اور دوسرے لوگ اس طرح کے ڈریسز کو پسند کرتے ہیں اور شادیوں پہ یہ والے ڈریسز ہی پہنتے ہیں یہ کافی ایکسپینسیو ڈریسز تھے اور یہ ایک اور ایک انٹیک شاپ تھی تو یہاں پہ کافی پرانے زمانے کے ٹائپ کے برطن پڑے ہوئے لیکن کافی پیارے لگ رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ اس کی بھی ویڈیو بنا لی جائے موسیقی 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 تو یہ ہم دوبارہ میوزیوم کے پاس آگے ہیں گھوم کے گھول چکر کٹ کے کیونکہ ہم نے اس شلوس کی طرف جانا تھا تو ہم آپ کو باہر سے تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں یہ شلوس کیونکہ اس وقت شام کے ساتھ بچ چکے ہیں اور ایسی چیزیں توریس پلیسز تو کافی جلدی کلوز ہو جاتی ہیں تو یہ جو شلوس ہے ویسے ابھی یہ یونیورسٹی کو دے دیا گیا ہے اور یہ میوزیم کی انٹرنس ہے یہ بھی کافی پرانی بللنگ ہے اور یہ اس کے بالکل سامنے یہ کیفیٹیریا ہے اور سامنے جو ہے یہ شلوس ہے تو یہ بھی کافی ہسٹوریکل پلیس ہے اور یہ یونیورسٹی کا اب کیمپس بنا دیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی جو فیسٹ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی فیسٹ لگاوا تھا کل سٹیج یہ سامنے نظر آرہا ہوگا آپ کو تو کل ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے کیونکہ بہت زیادہ رشتہ ادھر تو ابھی میں جاؤں گی وہ جو آپ کو گمبت سا نظر آرہا ہے اس کے سائٹ سے پرانے زمانے کی جو سیڑھی ہیں وہ نیچے اتر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے جاتے ہی مجھے ایسی فیلنگ آنے لگی تھی کہ میں جہانگیر کے مقبرے کے نیچے جو جگہ آتا ہے خانے انہوں نے بنائے ہوئے نا وہی والی فیلنگ آنے لگ گئی تھی مجھے ایک دم کے لئے بندہ بھولی جاتا ہے کہ آپ جرمنی میں ہیں تو یہ دیکھیں یہ بالکل وہ شاہی قلعہ یا پھر باچیں مزید یا پھر جہانگیر کے مقبرے والی یہاں پہ بالکل فیلنگ آ رہی تھی مجھے تو یہ ابھی ہم میں قلعے کے اندر سے نیچے اتری ہوں تو یہ سارا بزار جو ہے وہ نیچے ہے اور مسرور اور زونیرہ کو اور بچوں کو میں نے بولا تھا آپ لوگ لفٹ سے آ جائیں لیکن ابھی میں نے ان کو فون کیا تھا تو مجھے پتہ چلا ہے وہ بچارے لفٹ سے نیچے گئے تھے لیکن وہ لفٹ پارکنگ میں جاتی تھی اور پھر ان کو واپس اوپر آنا پڑا وہ سیریاں اتر کے آئیں گے پنچھے نہیں پتا وہ کیسے آئیں گے تو میں نے اتنی دیر سوچا کہ کیوں نہ یہ رستہ جا رہا ہے قلعے کے اندر اس سائٹ سے تو یہاں سے بھی تھوڑا سا ویو لے کے آیا جائے اور یہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی ایک چرچ ہے جس کا نام میں بھول گئی ہوں میں ابھی ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ والا جو چرچ ہے یہ اتنا فیمس نہیں ہے وہ جو اوپر آپ کو نیکولاس چرچ میں نے دکھایا ہے وہ زیادہ فیمس ہے یہ دیکھیں یہاں سے سٹی کا بہت اچھا ویو آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ویو آتا ہے یہاں پہ تو جو اوپر والا شلوس ہے ادھر بھی میں آپ کو کسی دن لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ جو گلیاں ہیں جہاں میں ایکچول میں لوگ رہتے ہیں پرانے گھروں میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ آپ چرچ دیکھیں تو یہاں سے میں نے سوچا تھا کہ میں ویو لیتی ہوں لیکن یہاں پہ کوئی اتنا خاص ویو نہیں آ رہا تو پھر دوبارہ میں واپس جو ہے اسی طرف کھڑی ہو گئی ہوں موسیقی اس جگہ کو جو ہے میں ڈیٹیل میں ایکسپلور کرنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا آٹھ بجے جو ہے وہ زونیرہ نے ٹرین بھی لینی تھی تو اس لئے یہ دیکھیں میں جلدی جلدی بھاگ رہی تھی بھاگ بھاگ کے میں نے ذرا کہا کہ آگے کا تھوڑا سا ویو لے لیا چاہے تو آگے مجھے جو نظر آیا چھوٹا سا گارڈن تھا بچوں کے لئے جگہ بنی ہوئی تھی لیکن پھر کسی دن یہاں پہ ہم ضرور آئیں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گی تو اس کے بعد پھر میں نیچے آگئی تھی یہ ہم بالکل نیچے کی طرف آ چکے ہیں یہ دیکھیں گے سارا رستہ ہم نے یہاں سے تیع کیا ہے اور یہ سارا اوپر یہ چرچ تھا اور قلعہ تھا اور یہ جو نیچے والی روڈ جاری ہے چرم کے ساتھ یہاں سے ہم اوپر گئے تھے اور آپ کو زیگن کا ہم نے تھوڑا سا اول سٹی دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ انترشلوس اور مارٹین کرشے تھا یہ اس کے اندر جو کرشے ہے اس کا نام مارٹین چرچ تھا تو ابھی ہم چلیں گے گھر پھوپو کا ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اجم دیکھیں ہوا جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ویلوگ ختم ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ